ملکم ویورز پرائم ٹائم وید انیس فاروقی کمیونٹی رانڈ اپ دیکھ رہے ہیں اس راؤنڈ اپ میں ہم اپنی کمیونٹی میں ہونے والے واقعات کیاسی سماجی ثقافتی سرگرمیوں پر بات کرتے ہیں اور چونکہ اس وقت گریٹر ٹرانٹو ایریا کے مختلف کاؤنسلز میں الیکشنز ہو رہے ہیں بلدیاتی جسے ہم کہتے ہیں اور اس میں بہت سارے ہمارے اپنے پاکستانی نجات کینیڈینز بھی شریک ہو رہے ہیں اس میں حصہ رہے ہیں کنٹرسٹ کر رہے ہیں اس میں ہم آج بات کرنا چاہیے تھے کہ آپ کا اور ان کا تعرف کرائے جائے ہمارے ایسے بہت سارے دوست ہیں جو کہ ایک جانی پیشانی شخصیات میں شامل ہوتے ہیں اور وہ اس عرصے سے اس میدان عمل میں کچھ نئے چہرے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو ایک انٹریوی پہلے بھی رکھایا اور اس میں وہ ان کا کیا گول ہے کیا اوبجیکٹیوز ہیں اپنے حلقی کی کیا خدمات کرنا چاہتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں آج جنس شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے وہ کسی تعرف کی ان کو ضرورت نہیں ہے آہ وہ جانی پیشانی حردیل عزیز شخصیت ہیں آہ اپنے حلقے میں بھی جی گریٹر ٹرونٹو ایڈیا میں بھی جانی پیشانی شخصیت ہیں ارشد ایوان صاحب جو کہ آہ لوکل سطح پیسے لے کر اور صوبائی اور وفاقی سطح تک کی سیاست میں جانے پیشانے جاتے ہیں ملکم سر سوالکو بہت شکریہ آہ نیس فارکی صاحب سب سے پہلے تو میں پرائم ٹائم اور ٹیک ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ ہم نے اڑتی اڑتی خبر سنی چڑھیا نے بتائی کہ آپ نے سیٹی کاؤنسل کا الیکشن وارڈ ون ایجیکس سے لڑنے کا ارادہ کر لیا ہے اس میں کس اب تک سچا چاہیے سر یہ آپ نے بلکل ایجیکس ناصر جس طرح میں پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے ریسورسز ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے تو بلکل صحیح کہ آپ نے ایجیکس وارڈ ون سے ایکشن لڑ رہا ہوں ایجیکس کاؤنسلر بھی بھوم کر رہی ہے تیزی سے اس میں آپ جو آپ کا جو حلقہ ہے اس کی کیا باؤنریز ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جانا چاہیں گے کہ اگر میں ایجیکس میں رہتا ہوں تو کیا میں ارشد عوان صاحب کو ووڈ دے سکتا ہوں جی سر بہت شاہ آپ نے یہ سوال پھوچھا ہے جی بلکل باؤنریز بڑی اپورٹنٹ ہے ہمارے الیکشن کے لیے چونکہ یہ ایک وارڈ ون ہے تو اس میں جو لوگ ایجیکس میں رہتے ہیں جن کو اس نے سب پتا ہے سرکو مگرہ کا تو راؤ اس نے ہمارے اور ہار ووڈ این چرچ ایسٹن ویسٹ تھوڑی سی بزارت کر دیگا کیونکہ میں خود اس ایریا میں رہتا ہوں تو روزلینڈ ساؤتھ سے لے کر کنگسٹن نورتھ اگر یوں سمجھ جائے ہوں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا جی جی ملدہ روزلینڈ جا وہ نورتھ سائیڈ پہ ہے اور کنگسٹن جا ہے وہ ساؤتھ سائیڈ پہ لیکن فردر اگر ٹونٹن کی طرف جائیں تو پھر وہ ہلکہ دوسرا ہو جاتا ہے جی جی تو اگر آپ نے کنگسٹن پارک کر لیا تو آپ دوسرے ہلکے میں چلے گئے تو میرا نورتھ اف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسٹ آف ہار ووڈ ٹھیک ہے اور ایسٹ آف چرچ تو یہ مین ایریا ہے پھر چرچ کے بعد دو سٹریٹس بھی ہیں وہ چھوڑی سٹریٹس ہیں وہاں سمجھ گئے اور یہاں پہ جو صورتحال ہے ابھی موجودہ جو امیدوار ہیں جو وہاں کے کانسلر ہیں سیٹی کانسلر وہ کون ہیں وہ کتنی انہوں نے کنزیکٹیو ٹرمز جیتی بھی ہیں جو ہمارے جو کرن جو انکمبنٹ کانسلر ہیں وہ مسٹر راب ٹائلر ہیں یہ ان کی پہلی ٹرم ہے انہوں نے ٹونٹی ایٹین میں الیکشن جیتا تھا تب سے وہ کانسلر ہیں اس سے طرح آپ کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے والے جو صوبائی اور وفاقی الیکشن ہوئے تھے اس میں آپ نے اچھی خاصی کینویسنگ کر رکھی ہے اپنے علاقے میں اور لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں آپ کے نام کے بورڈ بھی ہم نے لان میں لگے ہوئے دیکھے ہیں آپ نے دور بھی بہت ناک کیے ہیں آپ کے فلیش بھی ہمارے گھروں میں آئے ہیں تو آپ کو ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ حاصل ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل کانسل میں اور آپ مزید دور ناک بھی کری رہے ہوں گے یقینی طرح جی آپ نے بہت صحیح کہ آنیس صاحب کے مجھے ایڈوانٹیج ہے اس کا جو لانس میں نے فیترل الیکشن لڑا تھا اور مزید کی بات ہے کہ جو میرے جو سپورٹر ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے انہوں نے کہا کہ جب آپ آپ کا جو ایم جب سرف کرنا ہے پبلک کو تو آپ وہ کسی بھی آفیس میں بیٹھے ہوں تو اس سے یہ نہیں کہ اس سے کوئی یہ چھوٹا آفیس ہے وہ بڑا آفیس ہے آپ نے جب سرف کرنا ہے آپ نے جب خدمت کرنی ہے تو آپ کسی بھی آفیس میں جائیں تو میں نے انہی کی خواہشت کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں الیکشن ایزے کونسٹرل کروں گا بلکل بلکل اور دوسری باتی کہ یہ یہ یہاں پہ کینیڈا میں شہر پاکستان میں رہنے والوں کے لیے چمبے کی بات ہو لیکن میں یہ یہاں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کینیڈا میں رہنے والے آہ بہت سارے ایسے وفاقی ممبر پارلیمنٹ جم کیری جیانیس کی ایک مثال میں دوں گا جو کہ متعدد بار کنزیکٹیو اپنی وفاقی قومی اسمبلی کی سیٹ جیتے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے وہ چھوڑ کر کہا کہ میں اپنے ہلکے کے لوگوں کی ڈیریک خدمت کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں ہر وقت آٹوا میں ہوتا ہوں اور ہر وقت میں ٹریول میں ہوتا ہوں تو انہوں نے جا کے سٹی کانسل کا الیکشن لڑا اور وہ جیتے وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو یہ بڑی کامن پریکٹس ہے جو لوگ نہیں جانتے اور اس میں آپ ڈیریکٹ انوالو ہوتے ہیں اپنے علاقے کے مسائل کے ساتھ ورنہ آپ جب اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں کوئنس پارک چلے جائیں یا آٹوا چلے جائیں تو پھر آپ وہاں پہ ایک لیجسلیشن کا ایک الگ ہی پولیٹکس کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں آپ کا لوگوں سے ڈسکریکٹ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں چونکہ آپ خود ایک بزاتے خود ایک عوامی شخصیت ہیں آپ مقبول ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا جانتے ہیں تو آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر میدان ہے کہ اس میں آپ کام کریں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایجیکس میں جو بھی پینڈنگ ایشیوز ہیں وہ ضرور حلوں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ذرا اپنا موٹے موٹے آپ کے جو منشور کے حصے ہیں کہ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کیا کیا کام ایسے ہیں جو کہ رہ گئے ہیں یہاں کے مقامی لوگوں کے وہ کرتے ہیں اس سے پہلے میں یہاں اسے ایک بات ضرور بتاؤں گا یہ پروگرام چونکہ ہم پرائم ٹائم پر کر رہے ہیں اردو ہندی پنجابی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی رہتی ہے یہاں پہ وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے کینیڈیٹ کا کاؤنسل میں ہونا کتنا ضروری ہے جی رشد بھائی اب بتائی گا کہ کیا ارادے کیا ہیں آپ کے جی تو فرق صاحب نے بلکل صحیح کا جس طرح آپ نے کہا کہ یہ چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہمارے جو ایتھنک پروپلیشن ان کے لیے ہے تو میرا بھی جو اپنا جو پلیٹ فرم بتاؤں گا وہ بھی اسی نکتہ نظر سے بتاؤں گا کہ میرا جو نکتہ نظر ہے وہ کہ یہاں جو ہمارے جو سینئرز ہیں ان کے لیے کوئی اتنی فیسلیٹریز نہیں ہے ان کے لیے کوئی اتنی پروگرامز نہیں ہے لوکلی تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کے لیے ٹاؤن کی طرف سے کچھ کوئی پروگرام لے کے ہوں جہاں ہمارے سینئرز کو انٹرین کیا جائے ان کے جو مسائر ان کا حل کیا جائے لیکن فرزکی اگر ٹاؤن یہ کہتا ہے کہ بھائی چونکہ بہت سو پارے ایتھنکس جو ایتھنکسٹی کے لوگ ہیں وہ شاید ایسا پروگرام نہیں کر سکے تو پھر یہ میری کوشش ہوگی کہ جہاں یہاں کی جو لوکل جو ارگنیزیشنز ہیں جس طرح فرزکی کے مساجد ہیں یا جو ہمارے ٹیمپلز ہیں یا گردوارے ہیں تو میں ان کے لیے کچھ فننے کے الوکیٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ جو ہے وہ ڈرائیکٹ جو ہمارے جو سینئرز ہیں ان کی جو دیکھ پال کر سکیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے دوسرا جو میں لانا چاہ رہا ہوں چیز اپنے اپنی کمیونیٹی کے لیے وہ یوز کے لیے کہ یہاں پہ موسیقی آپ دیکھتے ہیں کہ یا تو بیس پال کے وہ فیلڈ ہیں یا بیس پال کے فیلڈ ہیں تو میری خوش ہوگی کہ میں کچھ کرکٹ جو ہمارے بڑی پاپلور ہے اس کے لیے کچھ فیچز بناؤں حالانکہ یہاں پہ ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے لیکن اس پہ جس طرح وہ کسی کی منافعی ہے کسی کلپ کی یہاں وہ آپ کو کھیلنے لیتے آپ کو یہ بڑا مسئلیں اس کے تو سینئرز ہوں گے وہاں جا کے انجوائے کر سکیں گے ہو سکتا ہے وہ کچھ ان کو ٹرین بھی کرنا شکر دیں تو میں یہ دو جو میرے اس وقت جوڑے موکرف ہیں وہ میں لے کیا ہوں میں نے ابھی یہ سیریز ایک شروع کی ہے جس میں تمام ہی شہر کے ہوئی دوروں سے گفتگو کر رہا ہوں اس میں مجھے بہت سارے ایسے نئے چہرے بھی میرے جو کہ یوت ہیں اور بڑے پرجوش ہیں اور وہ اس میدان میں آپ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ جیسے سیزن پولیٹیشن آپ جیسے سیزن شخصیات کیا مشورہ دیں گے ان نوجوانوں کو جو کہ سیاست کے اس میدان میں اتر رہے ہیں اور وہ کیا تیاری ان کو کرنی چاہیے کس طرح سے وہ کنیک کر سکتے ہیں لوگ ان کی یہاں کی جو مین اسٹیم کے لوگ ہیں تو کیسے ان کی بات مانیں گے تھوڑا سا کوئی رائے یا مشورہ دینا چاہیں گے ہمارے ان نوجوانوں کو سب سے سب سے سب سے جو اچھا تک کہ والنٹر کرنا ہے کہ آپ کسی بھی جو آپ کا جو لوکل کینڈیٹ ہے اس سے آپ کنیکٹ ہو جائیں اور ان کے ساتھ آپ کام کرنا شروع کر دیں پھر دوسری جو ہمارے جو پارٹیز ہیں جو فیڈل پارٹیز ہیں یا پرویشل پارٹیز ہیں آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں ان کے ساتھ والنٹر کریں تو آپ کو وہاں سے سیکھنے کا کام کرنے کا وہاں کا بلتا ہے اور میں نے بلکس طرح شروع کیا تھا میں نے پہلے والنٹر کیا اپنا ساتھ میں نے میں بھی اکثر میں بھی اکثر یہی بات لوگوں سے کرتا ہوں کہ کانسل کا الیکشن لڑنا دو سو لپے کا فارم جمع کرانا اور ایک دو گارنٹیاں جمع کرانے سے اس کا مسئلہ حال نہیں ہوتا میں یہاں پہ اتنے عرصے سے تغریباً تین جار دھیائیاں ہو گئی ہیں ملک میں رہتے ہوئے مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں آپ ایک شخصیت ہیں میں نے کہا کہ this is not my cup of tea کیونکہ میں نے کبھی کہیں والنٹر نہیں کیا میں نے کبھی کہیں اسکول میں جا کے کسی ٹرسٹی لیول پہ کہیں بھی کسی سیاسی جماعت کے دفتر میں بیٹھ کے میں نے وہ کام نہیں کیے جو مجھے کرنے چاہیے تھے تاکہ میں اس نظام سے کنیکٹ ہو سکتا لیکن یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان کام ہے ایک وی آئی پی شخصیت بن جانا اور ایک فارم جمع کرا کے الیکشن میں آ جانا بعد میں ہماری اپنی کچھی ہوتی ہے کمیونٹی کی تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ مشورہ آپ سے اسی لیے میں دلواؤں کہ آپ ہو گئے خالد عثمان صاحب ہو گئے جنہوں نے اس میدان میں ایک عمر گزار دی ہے اور وہ اب منج گئے ہیں اس پائیدان پہ وہ ان کو ضرور یہ سمجھائیں کہ ضرور آئیے لیکن اس لیے نہ آئیے کہ آپ کو کمیونٹی کی میں وی آئی پی درجہ دیکھئے فرسٹ رو میں بٹھائے جا گئے بلکہ اس لیے آئیے کہ آپ نے کچھ کام کیا وہاں پہلے سے کیا میں درست ہوں یا میں غلط ہوں بتائیے آپ میرا اپنا جو ذات کی موقعفی ہے کہ آپ جب اس میدانان میں آتے ہیں تو آپ سرف کرنے کے لیے آتے ہیں آپ وی آئی پی بننے کے لیے آتے ہیں میری جب آپ کمپین دیکھیں گے دو چار آپ دیکھیں گے یا وی آئی پی یا اس طرح کے چیز نہیں اگر جس میں کوئی برائی نہیں ہوگا یا نہیں کہا رہا ہوں اس میں کوئی برائی ہے لیکن میں کہا رہا ہوں کہ یہ سیکنڈری تینگ ہیں جو خود بخود ساتھ ہی اس کے منصب کے ساتھ خود ہی مجھ جاتی ہیں بلکہ منصب وہ چیز رہا آپ ارنڈ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بیٹھنا جاک پہلے رو میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بٹھاتے ہیں تو براخلہ ان دونوں میں فرق ہے کہ آپ پہلے کام کریں اس چیز کو ارنڈ کریں پھر اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ اگلی رو بیٹھے تو بیٹھنے کوئی نہیں لیکن میں آپ کے بعد سے متفق ہوں لیکن میرا جو موقف ہو یہ کہ آپ سرف کرنے کے لیے آتے ہیں بلکل آتے ہیں اجھے یہ جو آپ نے ڈور ناکنگ کی ہے آپ نے لوگوں سے ملے بھی ہیں ارشاد ایوان صاحب جب ڈور ناک کرتے ہیں تو لوگ جو وہاں کے ایجیکس اس وارڈ کے روزلنڈ سے لے کے کنگسٹن اور ہاروڈ سے لے کے چرچ سک یہ مختلف قوموں کے لوگ رہتے ہیں اس میں ہماری کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں بھی رہتی ہے وہ کیا ریسپونس دے رہے ہیں آپ ریسپونس میں بہت شاید دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ مجھے ہر جگہ دیکھتے ہیں کوئی ایونٹ ہو کسی ایتنسٹی کا ہو کسی مذہب کا ہو میں میری کوش شوٹنگ میں وہاں جاؤں تو وہ میری اس بات سے بہت متاثر ہے کہ میں ان کا وارڈ ون کا کانسٹر ہوں گا نہ کہ کسی خاص ریلجن کا یا کسی خاص ایتنسٹی کا کانسٹر ہوں گا بلکل صحیح بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ آپ نیک تو نیک آپ نے تفٹ کمپٹیشن دیا تھا لاسٹ الیکشنز میں جو کہ ہمارے مرکزی صوبائی اسمبلی وغیرہ کی ہوئے تھے اس میں آپ نے ایگزسٹنگ اس وقت لبرل کی ہوا بھی چل رہی تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے تف ٹائم دیا تھا اور میں اس کو بڑا پلوزلی مانیٹر بھی کر رہا تھا میں آئی وز ون آف یا ووٹر میں آپ اسی حقے میں رہتا ہوں آپ کا ارادہ ہے آگے چل کے مرکزی سیاست میں بھی آنے کا یا اگر آپ یہ سیڑی نکال لیتے ہیں تو پھر آپ یہیں پہ مقامی سطح پہ یہ خدمت میں لگ رہیں گے خدمت کا نام ہمارا ملک فرز ہے اب وہ چاہے مقامی لیول پہ جس طرح عوام کہے گی جس طرح لوگ کہیں گے میں نے یہ جو الیکشن لنے کا فیصلہ کی یہ بھی میرے جو سپورٹر ہیں جو ووٹرز ہیں ان کے کہنے پہ کیا ہے پھر جب آئندہ اگر فرز کی فیڈل الیکشن ہوتے ہیں جو وہ میرے دوست کہیں گے یا جو میرے سپورٹر اور جو میرے ووٹر کہیں گے میں ویسے کروں گے آنے والے دلوں میں آپ کوئی اپنی کیمپین کے سسلے میں کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہو کوئی فنڈ ریزنگ کر رہے ہو یا کوئی گیٹ ٹوگیزر کر رہے ہو تاکہ ہمارے عوام کو جو سن رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پہنچیں آپ سے ملاقات کریں آپ سے کوسچن آنسر کریں ایک طرح لوگ اس جو سیرے ری آ رہا ہے اکٹوبر فرست اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو لسنر اور دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ ضرور اس میں شامل ہوں کیونکہ جب آپ بنفس نفیس کسی شخصیت سے ملتے ہیں کیونکہ میری تو اتنی ملاقات ہیں ارشاد ایوان بھائی سے کہ میں بتا نہیں سکتا اور ایک محبت ایک ایسا رشتہ ہے کہ کبھی وہ مجھے دیکھ کے گاڑی ستر جاتے ہیں کبھی میں ان کو دیکھ کے گاڑی ستر جاتا ہوں اور پھر ہم گلے لگتے ہیں کیونکہ ہماری ملاقات ایجیکس میں کم اور میسی ساگہ میں زیادہ ہوتی ہیں لیکن جس طرح کی وہ شخصیت ہے جس طرح کی وہ شخصیت کے مالک ہیں یقین کریں کہ میرا ووٹ تو ارشاد ایوان بھائی کے لیے ہے پکا ہے میری پوری فیملی کا ہے اور میرے جتے جانے والے ہیں ایجیکس میں رہتے ہیں اور اس زون میں رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ نہ صرف ارشاد بھائی کے لیے بلکہ ہر اس پاکستانی نجات کینیڈینز شہری کے لیے جو کہ مرکزی سیاست کے میدان میں اتر کے اپنا لوہا منوار ہے بڑی خوش آئین بات ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اب وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور پی بلس پارٹی کی سیاست کو بھول کر یہاں کی سیاست کو بھی اب سمجھنے لگ گئے ہیں یہاں بھی اپنا جو ہے وہ لوہا منوانے لگ گئے ہیں اور لوگوں کو کینیڈینز کو بتانے لگ گئے ہیں کہ یہ ہے وہ پاکستان جو ہم دکھانا چاہتے ہیں یہ ہے وہ ہمارے ملک جو کہ جانتا ہے کہ سیاست میں کیسے حصہ لیتے ہیں جس کا نزب ال این خدمت ہوتا ہے جو ایک فلاحی معاشرے کا تصور پیش کرتا ہے اور میں صرف یہ جتنے بھی ہمارے کینیڈیٹ جن کا ہم آپ کو انٹرویو کی سیریز دکھا رہے ہیں کہ صرف اسی نزب ال این اسی منشور اور اسی جذبے کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں ان میں سے ایک نام ارشد ایوان کا ایک بڑا مضبوط نام ہے جسے میں سمجھتا ہوں اور ان کے قوی انکانات ہیں تف ٹائم دینے کے ٹائلر صاحب کو اور ان کو گود لک کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو مقاولہ بڑے ڈاڑے قسم کے جو ہے وہ امیدوار سے ہوا ہے آخر میں کوئی میسیج اپنے لسنرز کو دینا چاہے تو ضرور فلور جیسر میں آپ کو شکریہ دا کروں آپ نے موقع دیا پرائم ٹائم کا اور اس کے ساتھ جو میرے ایج ایج ایکس میں جو سپورٹ ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے سپورٹ کیا مجھے اچھا ریسپونس دیا مجھے پوری امید ہے کہ اس صفحہ بھی مجھے اچھا ریسپونس دیں گے مجھے پوری سپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ آپ نے کہا کہ مجھے سکر کیا تو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ مجھے کرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا کرنا چاہیے تو میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں تم اس ستھاگا والے سے کہ ہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ آپ لوگ جو بیورز یہ ہیں ہمارے دوست ارشد ایوان صاحب سٹیٹی کانسل وارڈ ون سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایجیکس کا یہ علاقہ ہے روز لینڈ سے لے کر کنگسٹن روڈ تک اور ہاروڈ سے لے کے چرچ کے درمیان رہنے والے تمامی دوست جو میری آواز کو سن رہے ہیں پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں جا کے چوبیس تاریخ کو ووٹ ڈالیں ارشد ایوان بھائی کے نام پہ سٹی کانسل کے الیکشن میں لڑ رہے ہیں اور ان کو کامیاب بنائیں کیونکہ اسی طرح سے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بڑے بچوں کے مسائل تعلیمی مسائل سہت کے مسائل سڑکوں کے مسائل پارکنگ مساجد یہ سارے مسائل اسی صورت میں حل کر پائیں گے جب ہماری آواز وہاں موجود ہوگی اور جب تک ہماری آواز موجود نہیں ہوگی ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے اس کے لیے آپ کو ووٹ دینا ہوگا اور ووٹ جا کے آپ کو ارشد ایوان صاحب جاری رہے گا اس میں آپ مزید امیدوار صاحب کی ملاقات کریں گے انیس فارقی کا پروگرام یہی تک تھا ازادت جیجی گا have a great evening